حضرات محترم اور سردار عبدالرب نشتر کے چار اشار آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کہ اتنا شدید غم ہے اور احساس غم نہیں اتنا شدید غم ہے اور احساس غم نہیں کیسے کہوں کہ مجھ پہ تمہارا کرم نہیں اتنا شدید غم ہے اور احساس غم نہیں کیسے کہوں کہ مجھ پہ تمہارا کرم نہیں اور جنت کی آب و تاب کا زاہد کو ہے گھمممممممممممممونممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم آزاد نے بہت تم سا جہاں میں کوئی خدا کی قسم نہیں اور نشتر کا دل ہے اپنے گناہوں سے مطمئن وہ اور ہوں گے جن کو یقین کرم نہیں نشتر کا دل ہے اپنے گناہوں سے مطمئن وہ اور ہوں گے جن کو یقین کرم نہیں اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں کیسے کہوں کہ مجھ پہ تمہارا کرم نہیں حضرات محترم ایک خواہش کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا یہ اس کا بڑا احسان ہے اور اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے لیکن ایک شائر اس خواہش کا ذکر کر رہا ہے کہ کاش میں اس دور میں پیدا ہوا ہوتا اور پھر وہ کیا کیا ہونے کی خواہش ظاہر کر رہا ہے یہ دیکھئے گا جب بات سمجھ میں آئے سبحان ملا ضرور کہیے گا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے جہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مچھا نہ دوسرا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مچھا نہ دوسرا ہوتا اور آقا تیرے ہجرے کے آس پاس کہیں تیرے ہجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچھا راستہ ہوتا اور ہجرتوں میں ایک پڑاؤ ہوتا میں اور آقا تُو کچھ دیر کو رکا ہوتا ہجرتوں میں ایک پڑاؤ ہوتا میں اور آقا تُو کچھ دیر کو رکا ہوتا اور تیری کملی کا سوت کیوں نہ ہوا جو تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا اور شیر دیکھئے کہ چاند ہوتا تیرے زمانے کا آقا جو تیرے حکم سے ہٹا ہوتا آسما ہوتا میں اہد نبی کا اور آقا حیرت سے تجھ کو دیکھتا ہوتا اور حیرت سے تجھ کو دیکھتا ہوتا اور شاعر کی کیفیت دیکھئے کہ پیڑ ہوتا خجور کا میں کوئی پیڑ ہوتا خجور کا میں کوئی آقا جس کا پھل تُو نے کھا لیا ہوتا پیڑ ہوتا خجور کا میں کوئی جس کا پھل تُو نے کھا لیا ہوتا اور رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور آقا تیرا راستہ دیکھتا ہوتا رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور آقا تیرا راستہ دیکھتا ہوتا اور شاعر کی کیفیت کہ پانی ہوتا اداس چشموں کا پانی ہوتا اداس چشموں کا جو آقا تیرے قدموں میں بہ گیا ہوتا پانی ہوتا اداس چشموں کا جو تیرے قدموں میں بہ گیا ہوتا اور تیرے ہجرے کے آس پاس کہیں تیرے ہجرے کے آس پاس کہیں میں گوئی کچھا راستہ ہوتا سوچتا ہوں تب جنم لیا ہوتا کوئی مچھا نہ دوسرا ہوتا بار کہہیں مقصود کونین میں لب کشائی کشرف یہاں یہ بہت اہم اعلان میرے پاس آیا ہے کہ محفل کے احتتام پر لنگر کا احتمام بھی کیا گیا ہے آپ تمام احباب بڑے سکون کے ساتھ یہاں پر تشریف رکھ سکتے ہیں عمرے کے ٹکٹ کی قرآن دازی آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ محفل کے عروج پر ہوگی میں محفل کا عروج اس لیے کہا کرتا ہوں کہ آقا کے ذکر کی محفل کبھی ختم نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ تو اپنے عروج پر پہنچا کرتی ہے آپ آقا کی نسبتیں تھام کر بیٹھے رہیے آقا کا تعلق غلامی تھام کر بیٹھے رہیے کیونکہ یہ آقا کی نسبت آقا کی تعلق غلامی وہ تعلق ہے کہ جسے عطا ہو جائے اس پر آقا کی اس سے بڑھ کر انایت اور کچھ نہیں ہو سکتی خالد صاحب فرماتے ہیں کہ ذکر چھڑتا ہے جب شفاعت کا بات اتنی سمجھ میں آتی ہے اپنی نسبت سے کوئی کچھ بھی نہیں ارے ان کی نسبت ہی بخشواتی ہے ان کی نسبت ہی بخشواتی ہے کیوں؟ اور یہ وہ نسبت ہے حضراتی محترم یہ نسبت غلامی مصطفیٰ یہ وہ نسبت ہے جس پر فقط ہمیں فخر نہیں ہے انبیاء اکرام نے ان نسبتوں پر فخر کیا اصحاب اکرام نے ان نسبتوں پر فخر کیا مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے دور خلافت میں اور اس سے پہلے قابع کا تواف کر رہے ہیں تواف کرتے کرتے حجرِ اسود تک پہنچتے ہیں حجرِ اسود تک پہنچ کر اس کو بوساں دینے لگتے ہیں رک جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ اے حجرِ اسود میں جانتا ہوں کہ تُو ایک جنت کا پتھر ہے تیرے ہاتھ میں میرا نفع ہے نہ نقصان ہے میں تجھے پھر بھی چومتا ہوں اس لیے نہیں کہ تُو جنت کا پتھر ہے میں تو اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے تجھ پر اپنے آقا کے لب لبتے ہوئے دیکھیں میں تو ان تعلق کو چوم رہا ہوں میں تو ان نسبتوں کو ان لبوں کو چوم رہا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں بڑی کامل توجہ روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں بیٹھے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں ایک صاحب آتے ہیں ارز کرتے ہیں یا امیر المومنین کیا معاملہ ہے میں نے جب سے آپ کو دیکھا بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ زاروں قطار روئے چلے جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماضی پر رو رہا ہوں اپنے ماضی کو یاد کر رہا ہوں اور رو رہا ہوں انہوں نے کہا حضرت کیسا ماضی فرمانے لگے کہ میں جب بڑا کڑی الجوان ہوتا تھا اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق بڑے دراز قد اور بڑے توانہ ہوا کرتے تھے تو میں جب بڑا کڑی الجوان ہوتا تھا تو میرے والد نے بیس اونٹ رکھے ہوئے تھے میرے والد خطاب نے بیس اونٹ رکھے تھے اور جب ہم انہیں چرانے کے لیے لے کر جایا کرتے تو وہ بیس اونٹ مجھ سے سنبلا نہیں کر دے تھے میرے والد خطاب مجھے پیٹا کرتا تھا کہ اتنی جوانی کے عالم میں تم سے بیس اونٹ نہیں سنبھلتے میں اس ماضی کو یاد کر رہا ہوں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب عمر سے اس کی جوانی میں بیس اونٹ سنبلا نہیں کرتے تھے یہ وہ وقت تھا اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب سے نسبت غلامی مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں تھاما ہے ایک لاکھ چھپیس ہزار مرپا میل پر اکیلا عمر حکومت کر رہا ہے اور اس شان سے حکومت کر رہا ہے کہ اگر دریائے نیل کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا ہے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے اس شان سے حکومت کر رہا ہے میں ارز کر رہا تھا کہ ذکر چھڑتا ہے جب شفاعت کا بات اتنی سمجھ میں آتی ہے اپنی نسبت سے کوئی کچھ بھی نہیں ان کی نسبت بھی بخشواتی ہے ان کی نسبت بھی بخشواتی ہے